اسلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ آج آئیان الیکٹرونکس پہ 1790 انچ کی ایک LCD آئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اوپن کیا ہوا ہے کسٹمر کا کہنا جب بھی ہم پاور پلگ کرتے ہیں تو یہ کافی سارا کرنٹ جو ہے نا ہمیں لگ جاتا ہے اسے تو کائنڈلی اس کو چیک کریں تو سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں اس میں بورڈ کون سا لگا ہوا ہے بورڈ لگا ہوا جی ٹی آر تری آسی زرو تین یا 31 کہلیں یا تین کہلیں تو اس کے علاوہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ اس کا پینل میں نے ہٹایا یہاں سے تو کوئی بھائی چینل پہ نیا تو پلیز پلیز سبسکرائب کریں اور اس سپلائی کو پہلے بھی کسی نے رپیر کیا لیکن یہ اس سے بنی نہیں تو اب چیک کرتے ہیں ہم نے کرنٹ مارتی ہے یا نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ٹیسٹر اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں میں بھی لگاتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ ٹیسٹر اس میں پھلی جل رائے دیکھ سکتے ہیں ابھی تک میں نے وہی سپلائی لگائی گئی جو پہلے اس کے اندر لگی گئی تھی کپیسٹر بھی اس کے پھول چکے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں جو یہ آہم لگ تک ٹیسٹر جو آہم جو हانا جہاہے دیکھ سکتے ہیں اب بنا اپنا ایڈاپٹر لگا کے اس آہم بھقي چیک کروا رہا ہوں ہے آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک یہ ٹیسٹر نہیں جل رہا اور اس میں میں نے بہت جی بارہ مولد کا ایک ایڈاپٹر جو میں نے ایک ایکسٹر رکھا ہوئے تاک کوئی بھی ایسی ایل سی ڈی یا کوئی بھی چیز آئے بارہ ملٹ کی تو میں اس کو اس سے چیک کر سکتے ہیں ہم نہیں چل رہا تو یہ سپلائی تو ابھی ہم ریپلیس کرتے ہیں اور یہ جیک دیکھ سکتے ہیں جی آپ اس پینل میں یہ لگا با تھا لائٹے چلانے کے لیے تو اس کے لیے مجھے اب یونیورسل ڈرائیور لگانا پڑے گا وہ یہ ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ہم میں سے لیم کارڈ بھی کہتے ہیں تو یہ لگائیں گے جی اس کی جگہ پہ تاکہ اس کی لائٹیں بھی بہت سانی میں چلا سکا ہوں تو اب میں نے لگایا جی سپلائی بھی میں نے چینج کی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ سپلائی ہے اور اس کے علاوہ وہ لیم کارڈ جو میں نے آپ کو پیکنگ میں دکھایا تھا وہ میں لگا چکا ہوں اور سپلائی اسے میں نے دیئے کارڈ کو بارہ وولٹ یہ دیکھ سکتے ہیں بارہ وولٹ اور ساتھ گراؤنڈ ہے اور یہاں سے میں نے بارہ وولٹ دیئے ہیں جی آہ لیم کارڈ کو ساتھ تین شریعتین آن آف کے لیے اور ایک گراؤنڈ اس کو جی تو ابھی میں لگاتا ہوں اس کے ساتھ پینل اور آپ کو دکھاتا ہوں ڈسپلی اور دکھاتا ہوں کہ اس میں اب آیا کے کرنٹ ابھی بھی لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا اور میں فنگر لگا کے اس دفعہ آپ کو دکھا دوں گا کہ کرنٹ اس میں ہے یا نہیں کیونکہ پہلے تو ٹیسٹر جال رہا تھا ایک دفعہ پہلے بھی میرے پاس ایک ایسی چکی ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جس کو فنگر لگا کے کہ اس میں آیا کے کرنٹ ابھی بھی ہے یا نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو ہاتھ لگا رہا ہوں اس میں کرنٹ تو چھوڑیں ابھی اس میں ارس بھی بلکل بھی نہیں آ رہا تو ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں سبسکرائب کریں خدا حافظ